بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دوستو بنائیں گے سادہ چکن کڑائی اور ان میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے اور یہ کڑائی جو ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بنتی ہے چلیئے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو اب ہم نے دیچ کا چولے کے اوپر رکھا اور یہاں پہ ہم نے دیڑھ سو گرام کوکنگ آئل اس میں ایڈ کیا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے گرم کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے جی دوستو اب ہمارا اوئل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں پیاز ایڈ کر رہے ہیں ایک ادد باریک کٹا ہوا پیاز چلیے دوستو اس کو ہم اچھے طریقے سے گھومائیں گے اس کے بعد ان کو ہم نے اچھے طریقے سے تڑکا لگائیں گے تاکہ پیاز ہمارا اچھے طریقے سے پک جائے اور یہ نرمال آنچ ہونا چاہیے اور ہم نے اسے بارے بارے آہستہ آہستہ گمالانہ دو یہ عدد مرچی بھی ہم نے ڈالی اس کے اندر چلیے دوستو اور یہ بہت ہی سادہ سا کڑائی ہے آپ بھی ضرور ضرور ٹرائی کی دئے گا انشاءاللہ یہ زبردست مزیدار اور سٹیسی بنتی ہے جی دوستو ہم ان کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تقریباً اس کو آپ نے دو منٹ سے لے کے تین منٹ اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے بھون جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے جی دوستو پیاز نے رنگ آپ دیکھ سکیں گے یہاں پہ پیاز نے رنگ تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے اور اسے ہم مزید بھونیں گے تاکہ یہ پیاز ہمارا اچھی طرح سے بھون جائے ٹھیک ہے دوستو یہ دوستو پیاز ہمارے جو ہے نا بلکل اچھی طریقے سے یہ دیکھ سکیں گے آپ بھون سکیں گے اور ہم اس میں اب تکن تو ہسوے روایت مرٹی ایڈ کریں گے مرٹی ہسوے روایت ایڈ کر کے اس کے بعد اس کے اندر ہم چکن ایڈ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے گھمائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ہلکی سی آنچ پہ گھما لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک جی دوستو اب دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ چکن کا جو کلر ہے وہ اس طرح ہو گیا اب ہم اس کے اندر دو ادد ویڈیم سائز کٹے ہوئے ٹاماٹر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور حسبے روایت حسبے ضرورت اس کے اندر ہم نے نمک مکس کریں گے جی دوستو حسبے ضرورت ہم نے نمک ایڈ کیا اور پھر اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پھر اسے آنچ پہ قریباً چار سے پانچ منٹ ڈامپ پہ رکھیں گے جی دوستو اب ہم نے اس کا آنچ جو ہے نا علکہ کر لینا ہے علکے سے آنچ پہ یا کہ تقریباً تین سے چار منٹ اس کو ڈامپ پہ رکھیں گے جی دوستو دو سے تین منٹ ہم نے ڈامپنے کے بعد اب ہم نے ان کو دوبارہ کھولا تو یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ تماتر ہمرا رہے اچھے طریقے سے گلنا شروع ہو گئے اور اس کی خوشکو جو ہے زبردست اور لذیذ آنے لگی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اچھے طریقے سے ان کو بھونیں گے ٹھیک ہے دوستو علکی سی آنچ پہ اچھے طریقے سے بھونیں گے ان کو اب دیکھ سکیں گے یہاں پہ تماتروں کا رنگ جو ہے قدیل ہو چکا ہے تماتر ہمارے بلکل گلنا شروع ہو گئے اب ہم ان کو اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ بھونیں گے جی دوستو آپ دیکھ سکیں گے کہ اب ہمارا جو چکن ہے زبردست قسم کا تیار ہونے لگا ہے اور اسے ہم نے اچھے طریقے سے تین سے چار پانچ منٹ تک بھونا اب جو ہمارا چکن اور ٹرماتر کا رس تھا وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اب جو جہاں پہ جو ہم نے اوائل اس کے اندر ڈالا تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے دوستو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اور اسے مزید ہم بھونیں گے تاکہ مزید اچھی طرح سے یہ چکن ہمارا پک جائے جی دوستو اب ہم ان کے اندر پانی ڈالیں گے اس پر ضرورت آپ نے پانی ڈال لینا ہے ٹھیک ہے پانی ڈال کے ہم نے ان کو آنچ کے اوپر چھوڑ دینا ہے تاکہ ہمارا پانی جو ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر وہ جذب ہو جائے دوستو اب جو ہے ہمارا چکن سادھا چکن کڑائی بلکل ریڈی ہو چکا ہے بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں زبردست کسیم کا وی آئی پی کسیم کا تیار ہو چکا ہے سادھا چکن ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی مدیدار بنتی ہے یقینا اسے کھانے کے بعد آپ بھی ضرور یہ کہہ سکیں گے کہ آہا 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 آہا